اسلام علیکم آئی ٹی فہرال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کس ویڈیو کے اندر ہم ایڈسنس اکاؤنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ایڈسنس اکاؤنٹ کب بنانا چاہیے اور ایڈسنس اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بناتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں اور آج کس ویڈیو کے اندر یہ چیزیں میں آپ کو آئی لائٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہ یہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنی ہیں ایڈسنس کا اکاؤنٹ بناتے وقت دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایڈسنس کا اکاؤنٹ آپ کو کس وقت بنانا چاہیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ یوٹیوب چینل بنانا ہے یا ویب سائٹ بنانی ہے سب سے پہلی بات اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک چینل بنانا ہے چینل بنانے کے بعد جب اس کے اوپر آپ کا چار ہزار گھنٹہ وائی ٹائم ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہو جاتے ہیں جب آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں مونٹائزیشن کے لیے تو اس وقت ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنتا اور بنتا کیسے یاد رکھیں جو آپ کو سٹیپ وہاں پہ بتائے جاتے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر کہ وہاں پہ آپ چار ہزار گھنٹہ وائی ٹائم آتا ہے کرتے ہیں کریئیٹ ایڈسنس کرتے ہیں وہاں سے کرنا ہے آپ لوگوں نے ایڈسنس کی ویب سائٹ کے اوپر ڈریک جا کر اکاؤنٹ نہیں بنانا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب سٹوڈیو کا استعمال کر کے وہاں سے تمام سٹیپس فالو کریں اس کے بعد اگر آپ لوگ ویب سائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کے پاس بلاگر ویب سائٹ ہے یا وائل پریس ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ کے لیے آپ لوگوں نے ایڈسنس کب بنانا ہے اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ایڈسنس بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ویب سائٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے جس ٹاپک کے اوپر جس نیز کے اوپر ویب سائٹ بنانی ہے چاہے وہ بلاگر کے اوپر ہو یا وائل پریس کے اوپر ہو تو سب سے پہلے آپ ویب سائٹ بنائیں گے اس کے اوپر پوسٹیں ڈالیں گے جب آپ لوگوں کی تیس سے پینتیس پوسٹیں انڈیکس ہو جاتی ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کی کسٹومائزیشن ہو چکی ہے پوسٹیں انڈیکس ہو چکی ہیں پالیسی پیجز بن چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی جو سائٹ ہے اس کو آپ نے بجوانا ہے ایڈسنس اپروول کے لیے تو اس وقت آپ نے ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اور جب آپ لوگ ایڈسنس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں وہاں پہ آپ نے سائٹ لکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی سائٹ کون سی ہے وہ سائٹ لکھنے کے بعد جب آپ سارا پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ویب سائٹ انڈر پروسیس ہو جاتی ہے یعنی منیٹائزیشن کے لیے آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ سبمٹ ہو جاتی ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے ریویو ہونے کے بعد اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سائٹ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر وہ منیٹائز اس کو کر دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اپ ڈیڈ بھی نکالی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چینل یا ویڈ سائیڈ نہیں ہے تو آپ ایڈسنس کا اکاونٹ کریئیٹ نہیں کر سکتے تو اس سے کیا ہوتا ہے لوگ کریئیٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ کے پاس جو چینل ہوتا ہے اس کے اوپر الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا فلفل نہیں ہوتا اور ڈریک ایڈسنس کی ویڈ سائیڈ کے اوپر جا کے وہاں پہ اپنے چینل کا لنک ڈال کے وہاں سے اپلائے کر لیتے ہیں تو آپ نے ایسے کبھی نہیں کرنا اسی طریقے سے لوگوں کی ویڈ سائیڈ ایڈسنس کے لیے ریڈی نہیں ہوتی اور وہ ایڈسنس کا اکاونٹ بنانے کے چکر میں وہاں پہ ویڈ سائیڈ کا لنک ڈال کے اکاونٹ بنا لیتے ہیں تو وہ ان کی ویڈ سائیڈ کیا ہے انڈر ریویو چلی جاتی ہے جب تیم اس کو ریویو کرتی ہے تو وہ ویڈ سائیڈ ریڈی نہیں ہوتی وہاں پہ آپ کی ویڈ سائیڈ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے ایڈسنس اکاونٹ بناتے وقت اگر یوٹیوب کے لیے بنانا ہے تو یوٹیوب سٹوڈیو سے جو بھی پروسس ہے وہ فالو کرنا ہے اور اگر آپ نے بنانا ہے ویڈ سائیڈ کے لیے تو ویڈ سائیڈ جب الیجیبل ہو جاتی ہے پھر آپ لوگوں نے ایڈسنس کی ویڈ سائیڈ کے اوپر جا کے وہاں سے اپلائے کرنا ہے پہلے آپ نے اکاونٹ کریئٹ نہیں کرنا اب آپ نے اکاونٹ کیسے بنانا ہے بہت آسان ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک موجود ہے اس کے اندر مکمل پروسیڈر موجود ہے کہ آپ نے ایڈسنس اکاونٹ کیسے بنانا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دیجئے مسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ